اسلام علیکم ڈیوی شرینٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ہم کر رہے ہیں وہ کانٹینیوٹی ہے ایکسرسائز 9.2 کی آپ کوسٹن 3 اور 4 آلڑی کر چکے ہیں اب ہم کریں گے کوسٹن نمبر 5 سے آن ورڈ آج جو کوسٹن کریں گے ان میں سے شور شورٹ آپ کے پاس ایک لانگ آئے گا جو کل آپ نے پیشلی ویڈیو میں جو آپ نے کوسٹن نمبر 4 کیا نا اس میں سے بھی آ سکتا ہے لیکن ان میں سے تو کنفارم ہے اگر اس میں سے نہیں تو ان میں سے تو ضرور آپ کے پاس لانگ آئے گا اچھا جی کوسٹن دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر 5 ہے اس نے کہا اس کوٹینجنٹ اس گیون سیم کوسٹن ہے کوٹینجنٹ کی ویلیو اس نے گیون دی ہے انڈ در ٹرمینل آم آف دہنگل اس نوٹ ان کوارڈنٹ ون فائنڈ دا ویلیو آف کاؤس تھیٹا اور کوسیکنٹ تھیٹا اب وہ انٹرسٹیڈ سائن میں نہیں ہے وہ کسی اور ویلیو میں انٹرسٹیڈ نہیں اس نے کہا کوس تھیٹا اور کوسیکنٹ تھیٹا کی ویلیو نکالیں یہ وہ شارٹ میں بھی بٹا دے سکتا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فارمولا یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے فارمولا یاد کرنے کا فائدہ یہ دیکھیں یہ وہی جو پشلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا آپ کو اس نے کوٹینجنٹ دیا ہے نا تو آپ کوسیکنٹ نکال سکتے ہیں کوسیکنٹ اس نے مانگا ہے نا کوسیکنٹ فوراں آپ نے نکال لیا یہ دیکھیں ذرا کوسیکنڈ کی ویلیو آگئی اب آپ کو کوس تیٹا چاہیے نا کوس تیٹا کس کا ریسی پروکل ہوتا ہے یہ سائن کا ہوتا ہے اب آپ نے سائن کی ویلیو نکال لی ہے یعنی کہ کوسیکنڈ آگیا ریسی پروکل سائن سائن ہے تو کوس کی ویلیو فرسٹ ایڈنٹیٹی سے نکال لی ادھر ادھر کی ارریلیونٹ ویلیوز نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بار بار مینشن کر رہی ہوں کچھ ایکزیمنرز نہیں کنسیڈر کرتے پیتھاغرس تھیرم کو ٹھیک ہے وہ فارمولا کو ہی اس ٹکلی لے کے چلتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میں روک نہیں رہی لیکن بہتر اسی بہتر اسی میں ہے کہ فارمولا زیاد کریں اچھا جی کٹینجنٹ ٹیٹا ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایسے ہی بس اپنی سہولت کے لیے کیونکہ ریسی پروکل نکال کے تو فورن ویلیو آجائے گی ہم نے اپنی مرضی کے لیے لکھ لیا کوئی ہمیں اس کے لیے فورس نہیں کر رہا دونوں لکھ لیے اب میرے پاس identity کا ایک فارمولا ہے آپ لکھ سکتے ہیں as we know وہ فارمولا ہے 1 پلس کوٹینجنٹ سکیر ٹیٹا is equal to کوسیکنٹ ٹیٹا آ گیا کوسیکنٹ سکیر ٹیٹا کوٹینجنٹ کی ویلیو پوٹ کر دیں 15 بائی 8 سکیر is equal to کوسیکنٹ سکیر ٹیٹا اب آپ اس کا LCM لے لیں ٹھیک ہے 15 کا سکیر آپ کے پاس کیا آ جائے گا اب آپ نے پہلے 15 کا سکیر نکال لیں تو وہ آ جائے گا 225 1 پلس 225 over تو 8 کا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 64 وہ آپ کو پتا ہے اب یہاں سے آن ورڈ آپ ڈائریکٹ ویلیو بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹپکلی جو ہے وہ LCM لے کے اور اس طرح سے اس کو کریں یہ آپ کے پاس آ جائے گا جی 289 over 64 ڈائریکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کو سیکنڈ سکیر تیٹا تو یہاں سے آپ کے پاس کو سیکنڈ تیٹا کیا آ جائے گا اس کا آپ نے کیا لینا ہے سیمپل آپ نے سکیر روٹ لے لینا ہے تو یہ آ جائے گا 17 by 8 یہاں پہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے پلس آئے گا کی نیگیٹیو جب بھی آپ سکیر روٹ لیتے ہیں دو سائن آتے ہیں پلس منس یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کورڈنٹ چیک کرنا ہے اس نے کہا فر습니까 کورڈنٹ میں نہیں ہے لیکن کörtینجنٹ پوزٹیو ہے تو کٹینجنٹ کہاں کہاں پوزٹیو ہوتا ہے تھرڈ میں اور فرسٹ میں فرسٹ میں تو اس نے کہا نہیں ہے تھرڈ میں تینجنٹ اور کٹینجنٹ پوزٹیو ہیں باقی سب نیگیٹیو ہیں تو آپ چھپ کر کے یہاں پہ ایک نیگیٹیو سائن لگا دیں ڈائریکٹ ویلیو نکلے اب آتے ہیں ایک اور ہمارے پاس ڈائریکٹ ویلیو نکالنے کا طریقہ ہے ایک اور فارمولا آپ نے آئیڈنٹیٹی میں پڑھا ہوگا اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ فارمولا جو ہے نا یہ ایم سی کی اس کے لئے بھی آ جاتے ہیں اس لئے میں آپ کو زور دے رہی ہوں کہ فارمولا ہی یاد کریں یہ سیکنڈ سکیر تھیٹا آگیا ٹینجن کی ویلیو پٹ کریں 8 over 15 کا سکیر آگیا آپ کے پاس سیکنڈ سکیر تھیٹا تو یہ آ جائے گا 64 divided by 15 کا آپ نے کیا لینا ہے سمپلی سکیر لینا ہے تو 225 آگیا آپ کے پاس اب اس کو آپ سالف کریں اور ڈائریکٹ آنسر لکھیں تو اس کو ڈائریکٹ کیلکولیٹر سے آپ کر سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا 289 over 225 کیلکولیٹر یوز کریں کوئی ضرورت نہیں چھوٹ چھوٹے سٹیپس پر کھپنے گی آپ اس کا سکیر روٹ لیں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 17 over 15 سیکنڈ تھیٹا آ گیا 17 over 15 obviously قوارنٹ آپ کے پاس 3rd ہے تو یہ negative value آ گئی دیکھیں صرف دو فارمولاز پک کی ہیں اس سے ہمارے پاس آ گیا اب سیکنڈ تو نہیں چاہیے تھا سیکنڈ کا ریسی پروکل کون ہے cos theta تو آپ اس کا ریسی پروکل لے لیں 15 by 17 یہ آپ کے پاس ڈائریکٹ آنسر آ گیا ٹھیک ہو گیا دو فارمولاز آپ کے پاس آ گئے یہ solve ہو گیا اسام ترین question اب ہم کرتے ہیں جی next question next آپ کے پاس question number 6 ہے اس پہ تو لکھیں very 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 کوئی infinity time important یہ آپ کو 5 year میں جگہ جگہ ملے گا تو اگر یہ سمارٹ سلبس میں ہے تو اس کے بہت زیادہ chances ہیں یہ question آپ کو long کے لیے آ سکتا ہے اس نے کہا cos theta کی value given ہے m is greater than 0 جو m کی جو بھی value وہ negative نہیں ہے اور یہ اس نے ہنٹ بتا دیا کہ theta کس quadrant میں 0 سے لے کے pi by 2 تو 0 سے لے کے pi by 2 آپ کے پاس first quadrant بتا ہے pi by 2 ہے 90 degree ٹھیک ہے اگر آپ quadrant بنائے تو یہ 0 ہے یہ pi by 2 ہے تو اس نے کہا اس کے درمیان ہے angle تو مطلب کونس ہے first quadrant میں تو ایک طرح کے ہماری جان چھوٹی ہمیں plus minus سوچنا ہی نہیں پڑے گا find the values of remaining trigonometric function اب یہ long کے لیے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر ایک کا ایک marks ہوگا cos theta given ہے آپ لکھیں گے as cos theta is equal to m square plus 1 over 2m ٹھیک ہے اچھا جی یہ تو آگیا m square plus divided by 2m یہ کس کا رہیسی پروکل ہے کو سیکنڈ یہ آپ کے پاس sine کا ہے تو آپ فوراں سے پہلے sine theta کی value نکال لیں وہ آ جائے گی 2m over m square plus 1 یہ لیں جی ایک نمبر آپ کا square ہو گیا جب بھی sine یا cos کی value ہو تو آپ نے کونسا formula لگانا ہے cos square theta plus sine square theta is equal to 1 sine کی value ہے cos کی click آپ نے find out کرنی ہے تو cos کی theta ادھر رہنے دیں sine کو ہم دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے 1 minus value put کر دیں 2m over m square plus 1 کا whole square ٹھیک ہے whole square ہے تو آپ whole square لے لیں 4m square denominator میں آپ کے پاس ہے m square plus 1 کا square ٹھیک ہے whole square ہے یہ a plus b whole square بنتا ہے تو یہ آ جائے گا m square plus 1 whole square minus 4m square divided by m square plus 1 کا square ٹھیک ہے یہ آ گیا اس کو کھولیں a plus b whole square open کریں گے تو یہ آ جائے گا a کا square b کا square plus 2ab minus 4m square over m square plus 1 کا square اب آپ کو دیکھ کے ہی پتا چل رہا ہوگا کہ long کے لیے وہ پچھلے questions میں سے choose کرے گا یا اس میں سے choose کرے گا ٹھیک ہے یہ تو آپ کو بتانے کی اب ضرورتی نہیں ہے اچھا اس میں cutting دیکھتے ہیں اگر کوئی ہوتی ہے یہ دونوں آپس میں بس subtract ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے simple اس کا square root لے لیتے ہیں both side پہ تو آ جائے گا m4 plus 1 minus 2m square divided by m square plus 1 کا square اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اوپر آپ کے پاس completing square بن رہا ہے یہ کس طرح سے بن رہا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی اچھا اب دیکھیں میں اس کو لکھ سکتی ہوں یہ میرے پاس cost hit ہے اس term کو میں لکھ سکتی ہوں plus 1 کا square minus 2 a اور b 4th آنا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں a square کی فرم میں b square اور یہ minus 2ab denominator میں آپ کے پاس یہ complete square آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس cos theta کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا a minus ہے تو minus b whole square نیچے آ جائے گا m square plus 1 whole square square root تو یہ square roots کے ساتھ cancel ہو جائیں گے کیونکہ یہ first quadrant میں ہے تو ہمیں sign کا کوئی problem ہی نہیں ہے ہمارے پاس یہ answer آ گیا cos theta کا اس کو فوراں سے پہلے بٹا آپ نے box میں بند کر لینا ہے تاکہ دیکھنے والے کو آپ کی calculation میں واضح نظر آئے کہ آپ کے answers کی ہیں اگر یہ cos theta تو یہ کس کا reciprocal ہے second theta کا تو وہ بھی ہمارے پاس یہ آ گیا ٹھیک ہو گیا second theta بھی آ گیا اب کیا رہ گیا اب tangent theta رہ گیا تو tangent theta کی value کیسے calculate کریں گے وہی formula tangent theta is equal to sine theta over cos theta ٹھیک ہے ہم نے بھی تک صرف ایک identity لگائی ہے تو sine theta کی value کیا تھی ہمارے پاس وہ تو given تھی reciprocal ہم نے اس کا نکال لیا تھا m square plus 1 cos theta کی یہ ہم نے نکال لی وی ہے m square minus 1 m square plus 1 یہ دونوں آپس میں cancel ہو گئے تو tangent theta ہمارے پاس کیا آ گیا 2m over denominator میں m square minus 1 یہ آ گیا تو tangent کس کا reciprocal ہے کو tangent theta کا وہ بھی آپ ساتھ ہی نکال لیں m square minus 1 2m تو یہ آپ کے پاس required values آ گئی اب اس کو سجانے بجانے میں time waste نہیں کرنا آپ کا question یہی پہ complete ہے ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں جی next question next ہمارے پاس question number 8 یہ بھی بڑا important question ہے آپ کو بہت زیادہ یہ نظر آئے گا 5 year paper میں question number 8 کی statement ہے اس نے کہا if cotangent theta is 5 by 2 cotangent positive ہے تو یہاں first quadrant میں یہاں یہ third میں the terminal arm of the angle is in first quadrant log اس نے رولہی ختم کر دیا first quadrant مطلب all positive find the values اس نے کہا اس term کی value بتانی ہے مجھے sine cause کسی کی value نہیں چاہیے مجھے صرف اس کی value چاہیے direct یعنی کہ یہاں پہ sine theta کی value cause theta کی put کریں جو answer آئے گا آپ نے وہ بتانے اب cotangent theta میں چاہی ہوں کہ میں short time میں اس میں کر لوں میں سب values calculate نہیں کرنا چاہیے تو cotangent کا ایک فرمولا ہے وہ ہمارے پاس ہے 1 plus cotangent square theta is equal to cosecant square theta یہ ہم نے پڑا ہے cotangent کی value given ہے تو آپ put کر دیں 5 by 2 square is equal to cosecant square theta تو یہ 1 plus 25 by 4 آ جائے گا تو یہ آ جائے گا 4 plus 25 by 4 is equal to cosecant square theta ٹھیک ہے ایسے ہی آ جائے گا اب ہم کیا کریں گے cosecant theta کا square root لے لیں گے تو cosecant theta ہمارے پاس end پہ کیا answer دے دے گا تو یہ تو آپ کے پاس 29 آ گیا تو 29 by 4 square root لیا both side پہ square root آ گیا یہ آ جائے گا 29 by 2 first quadrant ہے تو plus ہی رہے گا اچھا cosecant کس کا reciprocal ہوتا ہے sine theta کا sine theta میرے پاس آ گیا 2 over square root 29 یہ میرے پاس آ گیا sine theta sine theta ہے تو cos نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے وہ ہی آپ کے entity نہیں بھولنی چاہیے اس میں آپ sine کی جگہ پہ value پٹ کریں گے cos کی مطلب actually آپ sine کی value پتا ہے cos کی value calculate کرنی ہے تو cos theta آپ کے پاس آ جائے 1 minus sine square theta ٹھیک ہے تو cos theta آ جائے 1 minus 2 over square root 29 square 1 minus 4 over 29 29 میں سے 4 minus کریں یا direct calculator سے calculate کر لیں اتنی چیز آپ calculate کر ہی سکتے 29 minus 4 میں کر دیتی ہوں یہ جائے گا آپ کے پاس 25 over 29 یہ آپ کے پاس آیا ٹھیک ہے یہ بھی square root کی form میں اس کو میں cancel کر تو یہ جائے 5 over square root 29 sorry یہ آر گیا اب ہم کیا کریں گے question میں جو ہمیں given ہے 3 sine theta plus 4 cos theta divided by cos theta minus sine theta ٹھیک ہے اس میں values put کریں sine theta کی value میرے پاس کیا تھی جو میرے پاس value given تھی مطلب جو میں پہلے find out کی تھی وہ یہ تھی cos کی بھی جو نیچے آپ نے denominator میں minus کرنا لیکن پہلے cos آئے گا تو یہ آگیا آپ کے پاس سائن آئے گا اوپر 3 اور 2 ملٹیپلائے ہو جائیں گے 5 اور 4 ملٹیپلائے ہو جائیں گے تو یہ 6 29 plus 20 29 آ جائے گا اور denominator میں آپ lcm لے لیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا 5 minus 2 ٹھیک اوپر بھی آپ lcm لے لیں تو lcm چونکہ same denominator ہے تو 6 اور 20 آپ میں ایڈ ہو جائیں گے 5 2 آپ کے پاس 3 over 29 اب یہ سکیر روٹ والی ٹرم یہ کینسل تو سیمپل آیا 6 over 20 divided by 3 تو یہ کیا آپ کے پاس آجائے 26 by 3 اس پوری ٹرم کا یہ ہمیں چاہیے بھی تھا بک میں آپ دیکھیں گے نا تو 9 کا آنسر 26 by 3 لکھا 9 تو obviously exist نہیں کرتا تو یہ 8 آنسر ہے اور یہ لانگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا 9.2 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نیکس ایکسرسائز لے کے آئیں گے تک تک کے لیے خدا حافظ